اسلام نے مرد و زن میاں بیوی دونوں کے حقوق و بڑی تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ شریعت نے بیان کیا ہے میاں بیوی کے حقوق و فرائز ان کے لئے قرآن نے جو آگے لفظ استعمال کیا آپ آگے سماعت کریں گے ان کو اللہ نے تلکہ حدود اللہ کا یہ اللہ کی حدیں ہیں جو حقوق و فرائز ہیں یہ اتنا اہم معاملہ ہے اللہ ان کو اپنی حدیں قرار دے رہے اور ہاں فرماتا ہے جو میری حادث سے تجاوز کرے گا وہ ظالم شخص کہلائے گا یعنی حقوق و فرائز کو سیکھنا اور معاشرت کا حسن برقرار رکھنا عزواجی زندگی کے سیٹ اپ کو برقرار رکھنے کے لئے اتنا زوردار پیغام ہے فرمایا دونوں کے حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کی اور اسلام اعتدال کا دین ہے مرد کو کہا کہ وہ نان و نفقہ اور سکنا کا لحاظ رکھے گا اور یہ اس کی بنیادی ضروریات ہے جو اس نے مرد نے عورت کو فراہم کرنی یعنی کھانے پینے اور رہائش کی تین چیزیں یہ ڈیمانڈ ہے عورت کی جو شریعت نے عورت کے لئے حق دیا اور اس میں ذابطہ جو یہی رکھا گیا کہ مرد جس طرح کا خود کھاتا ہے اسی طرح کا اپنی عورت کو کھلائے جس طرح کا خود پہنتا ہے اسی طرح اپنی بیوی کو پہنائے اور رہائش کے معاملے میں فقہہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک کمرہ جس میں عورت اپنے پرائیویسی کے معاملات جو وہ بند کمرے میں دیکھ سکے ایک کمرے کی گنجائش اتنا تقاضہ ہے شریعت یہ ہمارے آباز کا دین کا فاہم نہ ہونے کی وجہ سے اور شریعت کا مزاج نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت ساری لڑائیاں اور طلاق کی بڑھتی ہی شرعہ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں اور ہم شریعت کا مزاج نہیں سمجھے اور ہم نے کہا کہ چونکہ شریعت نے کہا گھر دینا چاہیے اور ہر کسی نے کہا کہ میری بیٹی کے لئے گھر ہوگا تو ہم پھر بیٹی بیجیں گے اگر مرد کے پاس وسائل ہیں وہ گھر افورڈ کر سکتا ہے تو یقیناً اس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے لیکن اس کا یہ مفہوم قطن نہیں ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ ایک کمرہ ہی افورڈ کر سکتا ہے اور یہ ہمارے جائنٹ سسٹم کے اندر جو ایک کمرہ دیا جاتا ہے فقہہ نے لکھا کہ یہ اسی تقاضے میں وہ رہائش ہے جو مرد اس کو فراہم کرتا ہے لیکن چونکہ دین کی آگہ ہی نہیں شریعت کا نور پاس نہیں اور ہم نے دین سیکھا نہیں اور ہمارے مزاج میں بہت ساری چیزیں جب وہ ڈرامے سے اور فلم سے ہم لیتے ہیں اور پھر ہم اسی کو دین کا حساب کناہ دیتے ہیں اور پھر ہم جب گھروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں کاش کہ ہم لوگ قرآن کا مزاج اور دین کا فیصلہ اپنے اوپر نافذ کریں حقوق و فرائض کو قرآن نے اور شریعت نے بیان کیا میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا حضور میں فلاں بنت فلاں ہوں حضور میں میرے چچا کا بیٹا ہے وہ میرے سے نکاہ کرنا چاہتا ہے تو حضور میں آپ کے پاس آئیں حضور میں میں اس کو بھی جانتا ہوں اس نے کہا حضور وہ عبادت گزار حضور میں میں اس کو جانتا ہوں عرض کی حضور مجھے یہ بتائیں وہ میرے سے نکاہ کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیں اگر میں نکاہ کروں تو میرے اوپر کیا حقوق ہیں جو میرے شور کے والے سے میرے اوپر لازم آئیں اور آگے یہ جملہ تھا صحابیہ کا حضورﷺ آپ مجھے بتا دیجئے اگر تو میں ان حقوق کو ادا کر سکوں گی تو پھر میں ہاں کروں گی اور اگر میں ادا نہیں کر سکوں گی پھر میں اس شخص کو ہاں نہیں کروں گی یعنی ذرا دیکھئے تربیت کا کمال کہ صحابیہ بارگاہ رسالت میں ڈریکٹ آکے پوچھ لیتی ہیں کہ اے اللہ کے حصول مجھے بتائیں اگر میں نکاح کروں تو میرے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہیں جو میرے شعور کی طرف سے لازم ہیں ہم نے تو بچوں کو صرف یہ کہا نا کہ تیس لاکھ روپے کٹھا کر تیرا نکاح کرنا ہے تیرا مکان بھی اپنا انہوں چاہیے تیرا گھر بھی اپنا انہوں چاہیے تیرے لیے پیسے بھی ہونے چاہیے برات کا خرچہ بھی ہونا چاہیے ہم نے تو اس کو ضروریات سمجھا لیکن حضورﷺ کی بارگاہ میں صحابی آئی تو سوال کیا کیا حضورﷺ میں ہاں کروں تو مجھے بتائیں میرے اوپر حقوق کیا کیا لازم آئیں گے کیا کیا ذمہ داریاں جن کو مجھے نبانا ہوگا اپنے شعور کے حوالے سے مجھے بتا دیجئے اور اگر میں وہ نباس سکوں گی تو میں ہاں کروں گی ورنہ میں ہاں نہیں کروں گی تو حضورﷺ نے کتنی بڑی مثال دی اور حضورﷺ فرمائے کہ شعور کا حق یہ ہے اگر وہ بیمار پڑ جائے اور اس کے نتنوں سے خون اور پیپ بہے اور تو اپنی زبان کے ساتھ بھی اس کو صاف کرے تو پھر بھی حق دانی ہوگا یعنی کتنی بڑی بات ہے اور آگے پھر حضورﷺ نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے لیکن میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور میں اسی کا حکم دیتا ہوں اتنی بڑی بات ہے حضورﷺ نے کتنا بڑا فلسفہ جو ہے وہ ایک آنے والی عورت کو تعلیم دے کر میرے حضورﷺ نے بیجا کہ تمہیں اس حد تک سوچنا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ نکاح کے بندن میں بندنا ہے اور یہاں تک بھی نوبت آگئے میں تو اپنی زبان سے اس کو چاٹ کر صاف کرے تو پھر بھی حق کے زوجیت میں شہر کا عقادہ نہیں ہوگا یہ ایک حدیث بہنیں اور بیٹنیاں گر اپنی رسولﷺ کی تعلیمات سمجھتے ہوئے اتنے دل میں اس کو جگہ دے لیں تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی دکھاں ہیں جتنی بھی پریشانی آئیں گھر کا محول جتنا بھی سخت ہو تو حدیث کا ایک جملہ زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے اللہ کے رسولﷺ فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں کے لئے برابر برابر حقوق ہے اور اس حقوق کے اندر ایسا نہیں ہے آگے آیت کے اندر لفظ ہے اور مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت یعنی فضیلت کا میار قرآن نے رکھا ہے لیکن اس سے قبل فرمایا کہ حقوق و فرائز میں دونوں کو ہم نے متین کر دیا کہ دونوں کے کیا کیا حقوق و فرائز اور جب انسان تعلیم شریعت پر اور رسول اللہﷺ کی نصیحتوں پر محبوب علیہ السلام کے فرامین پر آمین کہتا ہے اللہ پھر دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اور پھر دلوں کو جو ہے وہ اللہ پھر دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے